اسلام علیکم خود دین و درات شروع کرتے ہیں آج کا اس بحال میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم نظرین شو کا آغاز کر رہے ہیں اس سیاستدان کی باتوں سے جن کی پاکستانی سیاست کی نبز پہ سب سے زبردست قسم کا ہاتھ ہے بلکہ پاکستانی سیاست کی نبز ہی ان کے ہاتھ میں ہے محترم جناب شیخ رشید احمد صاحب اسلام علیکم شیخ لاحیب سر پروگرام شروع ہو چکا کس سے ہیلی کا بانکپن لوٹ گیا جی جنید صاحب شیخ رشید کی سہلی سیاست کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے اور جیسا سیاست کا بانکپن لٹتے ہوئے میں نے اس دور میں دیکھا ہے بہتر سال عمر ہو گئی ہے جنید صاحب میں نے اپنی لائف میں ایسی بری حالت نہیں دیکھی سیاست اور یہ میری بات یاد رکھیے گا سیاست دوبارہ اگر زندہ ہوگی تو وہ صرف انشاءاللہ عوامی مسلم لیگ کے آتھ ہو پی ٹی آئی کے آتھ ہو نہیں پی ٹی آئی بھی جنید صاحب اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے مگر جو حالت ہو گئی ہے نا جی میں تو یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میں اسمبلی سے اسطیفہ دے رہا ہوں اور میری پارٹی بھی اسمبلی چھوڑ رہی ہے ایک ہی بات ہو گئی نا آپ سیفہ دیں پارٹی سیفہ دیں پوری پارٹی آپ کی اسمبلی میں آپ کی تو اکیلی سیٹ ہے اور کونسی ہے جنید صاحب ایسی بات نہیں ہے اسمبلی میں تین بندے پیچھے مہمانو والی سیٹوں پہ میرے بیٹھے ہوتے ہیں ایک میرا ڈرائیور ہے ایک میرا گن مین ہے ایک میرا سیکٹری ہے اچھو ڈرائیور اور سیکٹری تو پکے عوامی مسلم لیگ کے گن مین جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہوں میں پیپلز پارٹی کا مگر اندر سے میں آپ کے ساتھ یعنی یہ تین بھی پکے عوامی مسلم لیگ کے نہیں ہیں نہیں دیکھیں بات تو اندر کی ہوتی ہے نا جی آپ کا انرجس کے ساتھ ہے آپ اس کے ساتھ یہ سوال کا تو جواب دے کہ آپ نے کیا بیان دی ہے کہ جی میں بھی اسمبلی سے مصطفی ہو جاؤں گا اور میری پارٹی بھی اسمبلی سے مصطفی ہو جائے گی پارٹی ہے کونسی آپ اکیلے ہیں ریت صاحب میں آپ کو واضح کر رہا ہوں کہ میرے تین بندے پیچھے مصطفی ہو جاؤں گا میکن وہ نیشنل اسمبلی کے رکن تو نہیں ہے نا وہ رکن نہیں ہے میں نے یہی کہا ہے نا اسمبلی چھوڑ رہے ہیں میں نے یہ تو نہیں کہا رکنیت چھوڑ رہے ہیں شیخ صاحب آپ کی پارٹی کی ایک ہی سیٹ ہے او بھائی اس دور میں ایک بھی بہت ہوتی ہے شیخ صاحب نائی کی دکان کی بھی کٹ تو کر دو تین سیٹھوں دیا نے تڑی پارٹی دیکھ کوئی سیٹ ہے نائی کی دکان میں جتنی مرضی سیٹھے رکھ لیں وہ اپنی مرضی سے ہوتی ہیں اسمبلی کی سیٹھے عوام کی مرضی سے ہوتی ہیں اور ہی صاحب کیا فضول مثال دیا آپ نے نائی کی دکان کی نائی کی دکان میں جو سیٹھے ہوتی ہیں ان کے آگے شیشہ ہوتا ہے مائک نہیں لگے ہوتی ہیں ایتنی بری مثال بھی نہیں دی ویسے نائی بھی اجامت کرتا ہے اور آپ بھی جس کے پیچھے پڑھ جائیں آپ بھی اس کی اجامت کر کے رکھتے ہیں جنیت صاحب کیا اجامت کرنی ہے اب تو اپنے بال چھوٹے ہونے کا ڈر پڑ گیا چلو شیخ صاحب نائی دکان میں چھڑو اب میرے علم ایکھو میں کوش دے چھو بھو میں دو سیٹھے لے کے بھنا ہائی احترام کے ساتھ حرض کروں گا آپ کی مثال پہ لانت اور بس سے آواز آ رہی ہوتی ہے لاہورے لاہورے اور اسمبلی سے آواز آتی ہے آرڈر 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 آپ کو آرڈر میں اور لاہور میں کو فرق ہی نہیں نظر آرہے ہیں صحیح کہ شیخ صاحب گو گا نا کوئی دو ہی دو ہی سیٹھے لے دا ہے ترچی دو ایک سیٹ دے کوئی پیسے نہ نا آن پھر کنیکٹرینو ایک سیٹ دے کرنے واسے دانگا نہ کر دا شیخ صاحب کوچ کو بھی چھوڑے میرے گھر ڈائنگ ٹیبل ہاں اس کے ساتھ چھ سیٹھے بیٹا کیا ہوں بخواس کرنے کیڑی ڈائنگ ٹیبل تیرے ارگے بچے چل لے دے کو لٹا مودہ کر گے ہو دے دے بیگ روٹی کھانے اور مانو تاوے تو پراؤٹھا لان بھی نہیں دین دے ڈائی مار کے تاوے تو آب لیا گیا تیرے پر مار اولا پاندی رہن دیئے وے تیرے پیو دے ڈہر جا ایڈے تیرے بچے اندرے کے اندرے کے اندرے پیوہ بھی تے میرا ہی ہے پراؤٹھا بھی میرا ہے پیوہ بھی تے پراؤٹھے چکو فرہ کی نہیں لاغ دائے شیخ صاحب چھڑو ہے نا نا تسی سائیسو اوچ رہے ہو تا ڈیسامبلی جی کلی کلی سیڈے اندرے باہر کٹ کے توپ لوگو کے تے اندرے سنڈینا پائیے بیگلے شیخ صاحب آپ سے کتنا سنسیر ہے دیکھیں اپنی برادری کے خلاف بات کر رہا ہے سیڈ بھی کلی انجھ بھی سنگل ہی ہو بڑی تناہی کٹی دوسرے دیکھیں مجھے آپ کی باتیں اس لیے بری نہیں لگ رہی کہ سیاست میں واقعی اس وقت یہ ہی کچھ ہو رہا ہے کوئی بھی سیریس نہیں ہے سیاست اور میں یہ سمجھتا ہوں جنہیت صاحب کہ یہی ایک سب سے اہم وقت ہے پاکستان کے دور کا اس وقت اگر ہم سیریس نہیں ہوں گے ملک کی نہیں سوچیں گے تو میرا خیال ہے کہ بڑے ہی برے نتائج چلے چیئے شیخ صاحب آج آپ کا انٹرویو پوری سنجید کی پوری سیریس نس کے ساتھ ہوگا کوئی جگت پانی نہیں ہوگا جنہیت جنہیت صاحب چلانا بھی دیا ہے نا اس دوری جشتے آرتے ووٹ جگت نہیں مل دے جی آپ دیکھ لیں جتنے بھی ہٹ سیاست دانے سب جمتی ہے شیخ صاحب آپ سے بہتر کون جانتا ہے آپ یہ تو بتا دیں کہ اسمبلیاں کب ٹوٹیں گی دیکھیں اسمبلیاں ٹوٹیں نہ ٹوٹیں دل ٹوٹ گئے وہ کیا کسی سینئر سیاست دان نے کہا تھا جدی گل مک جائے جد دل ٹوٹ جائے جد چوٹ لگے ہو جائے شیخ صاحب گاتے رہے مجھے مزہ آنا تمہیں کیوں مزہ آ رہا ہے گانہ موسیقار نے منایا ہے قسائی نے نہیں منایا جنید صاحب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت کوئی بھی ملک کا نہیں سوچا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب کو ایک ہو کے تو ملک کے متعلق سوچنا چاہیے جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے اور جو معیشت کی حالت ہے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اپنی اپنی لالت چھوڑ کے اپنی اپنی خود غرضی چھوڑ کے ملک کے لیے سوچنا چاہیے چلیں شیخ سے آپ خود بسم اللہ کہ رہے نا اپنی ذات سے اس نیک کام کا آغاز کریں بارش کا پہلا کترہ ثابت ہو آپ یہ آج اعلان کر دیں کہ پیٹی آئی جیتے گی اور میں کوئی وزارت نہیں لوں میں خود غرضی کے چھوڑنے کا کہہ رہا ہوں وزارت چھوڑنے کا نہیں کہہ رہا اور آپ مجھے بارش کا پہلا کترہ بننے کے لیے کہہ رہے ہیں اور پوری بارش سے دور کر رہے ہیں ریت صاحب جب وزارتوں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں بھیگنے کے لیے ہی تو سیاست دان سیاست کرتا ہے کپڑے اتار اتار کے اس بارش میں بھیگنے کے لیے بے قرار ہو جاتے ہیں سب سیاست دان جرہیت صاحب وہ اس لیے کہ بارش والے گانے سے ہی فلم اٹھ ہوتی ہے شیخ صاحب شیخ صاحب ایسے طے پایا کہ آج آپ کے انٹرویو میں جگت نہیں ہوئی بیسے ہی مجھے یاد آ رہا کہ یہ واقعی تاڑی کلی کلی سیڑھے اور پایا جگت ہی ہے کوئی محمد علی زیبادہ سین نہیں 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 دیکھو نا تسی بھی کلی سیڑھ بھی تاڑی کلی شائرہ نے ستر سال پہلے کہتا ہے کلی کلی جان دکھ لکھتے کروڑ بے دور جان والے آ بہارہن موڑ بے میری بات سنیں شیخ صاحب کو کوئی غم کوئی فکر کوئی دکھ نہیں ہے شیخ صاحب کو اگر کوئی غم دکھ یا فکر ہے تو اس بھوکی ننگی قوم کا ہے بے سب تو سوڑیاں ہائی بے من مونیاں بے سب تو سوڑیاں شیخ صاحب میں معذرت چاہتا ہوں تاہر پایا تھا کہ جگت نہیں کرنی میرے موزے پھر بھی جگت نہیں کرنی جنید صاحب یہ تو آپ نے انتہائی سیریس بات کی ہے واقعی مجھے غم ہے تو صرف اپنی قوم کا اپنی عوام کا ہے میں عوامی لیڈر ہوں جنید صاحب ہمیشہ عوام کی خدمت کی ہے اور عوام کے لیے ہی سوچتا ہوں عوام کے لیے اٹھتا ہوں عوام کے لیے ہی باگتا ہوں اچھے جو سے یہ بتایا ہے کہ چودری پرویزل آئی نے تو آپ کے خوب لگتے لیے لیکن آپ کچھ ڈیفنسیو ہو گئے یا دوسرے لفظوں میں بات کروں تو کوئی ڈر گئے ہیں آپ آپ نے کہا کہ میرا چودریوں کے ساتھ رشتہ بڑا سنسٹیو ہے سنسٹیو رشتہ کیا جو ہے تعلق بتائیں جو اختلاف ہے وہ بھی بتائیں دیکھیں جنید صاحب سنسٹیو رشتے کو چھوڑے اس وقت حالات بڑے سنسٹیو ہیں اور میں چودری صاحبان سے نہیں ڈرتا میں ملکی حالات سے ڈر رہا ہوں آپ دیکھیں عوام کے کھانے کے لیے خوراک تو دور کی بات ہے مرگیوں کے لیے خوراک نہیں مل رہا آپ دیکھیں ذرا اس لیے میں چودری صاحبان سے بڑے احترام سے کہوں گا کہ ڈریں اس وقت سے جب آپ اپنے کک سے کہیں گے کہ باہر صوفی پکھا بیٹھا ہو دیا کہ پیالی چککڑا دی فیڈ رکھیا حضور والا ککڑوں کی فیڈ بھی نہیں مل رہی بس پھر صوفی آجانڈا بھی نہیں دائے گا آپ دیکھیں نا کیا حالات بنے ہوئے ہیں کہ اگر مرگیوں کی فیڈ نہیں مل رہی تو اس ملک کے اندر اس سے زیادہ اور کیا خطرے کی گھنٹی بچ سکتا ہے ہوئے 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 اس لیے جنید صاحب میں آپ سے عرض کروں گا سیاستدانوں سے بھی عرض کروں گا کہ یہ جھکتیں چھوڑیں خدا کے واسطے سیریس ہوں اس ملک کی سلامتی کے لیے غریب عوام کے لیے غریب عوام کے آٹے دال کے لیے سیریس ہوں مرگی تو جنید صاحب بے زبان ہے اس کا پوٹا خالی ہو یا بھرا ہوا ہو اس پہ آپ چھوڑی پھیر لیں گے اور اگر عوام کا پیٹ خالی ہوا تو اس سے آپ ووٹ نہیں لے سکتے شیخ صاحب کیا زردی بڑا فلسفہ بیان کی طرح یہ پھر جگت کر رہے ہیں جنید صاحب میں معافی چاہتا ہوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت سب کو ایک ہونا پڑے گا حالات کا سامنا کریں میں تو نواز شریف سے بھی کہتا ہوں بھائی واپس آئیں آ کے حالات کا سامنا کریں یہاں بھوکی عوام کے درمیان کھڑے ہو کے بات کریں پتہ نہیں کیوں نہیں واپس آ رہے جنید صاحب بھائی وزیری آدم ہے وہ کیا مثال ہے کہ سینہ کوت وال ہو تو ڈر کس بات بھائی آپ واپس آ کے قانون کا سامنا کریں عوام کے درمیان کھڑے ہو عوام کو بھی پتا چلے کہ ہمارے لیڈران ہمارے ساتھ تھے اور میں جنید صاحب آپ کو ایک اور بات بتا دوں یہ جیسے حالات جا رہے ہیں نا مجھے تو جنید صاحب یہ بھی ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ نہ کرے اگر ساری سیاسی قوتیں ناکام ہو گئیں تو راولپنڈی سے یہ آواز نہ آئے کہ شیخ صاحب آپ ہی وزارتیں عظمہ سمالیں شیخ صاحب ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کمزور اور ناتوا کندوں کو اس بھاری ذمہ داری سے بچائے ہی رکھے ہمیں آپ کی صحت عزیز ہے شیخ صاحب یار تو کامیڈین نمہ نہ کر کے آپ جگت کر دینا ہے اچھا چلیں ایک بہت ہی سیریس سوال یہ جو پی ٹی اے کے مخالفین ہیں یہ لوگ الیکشن کمیشن میں چلے گئے ہیں کہ اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن یہ بھی ملتوی کر دیئے جائے دیکھیں میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ الیکشن سے باگ رہے ہیں جنید صاحب یہ عوام کا سامنا نہیں کر سکتے ان کو پتے اپنے کالے کرتھوٹوں کا یہ کبھی بھی الیکشن نہیں چاہیں گے وہ بے شک بلدیاتی ہو یا سبائی ہو یا قومی الیکشن ہو یہ الیکشن سے بھاگیں گے یہ یاد رکھیے گا آج شیخ رشید کا آپ یہ بیان لکھ لیں الیکشن نہیں ہوں گے یہ کون سا لکھنے والا بیان ہے شیخ صاحب اگلے سال تو الیکشن ہونے ہی ہونے ہیں اور سال ہونے میں دن ہی کتنے رہ گئے ہیں کچھ ان باقی رہے جائے تو بیان لکھنے والا نہیں ہوتا ایک چھوٹیزی کمرشل بریک ہمارے ساتھ پہیے گا ہم از کم آسطن بتا رہا ہوں بیس ادھر سے بیس ادھر سے چالیس جوڑوں کا پہاڑ کٹھا کیا جاتا ہے ایک جوڑے کی قیمت اگر بیس ہزار روپے بھی لگایا جائے تو آٹھ لاکھ روپے کے جوڑے بنتے ہیں آٹھ لاکھ روپے کے چالیس جوڑے وہ جو شاہدی کے کئی سال بعد تک شاہدی کے کئی سال بعد تک جوہے وہ صندوق میں بند رہتے ہیں شادیوں کا سیزن اپنے اروج کی طرف جا رہا ہے اور ہم شادی بیعہ کے سیزن میں خاص طور پہ یہ توہ جو دلانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے تہین کہ فضول خرچی سے بچا جائے ان اخراجات سے بچا جائے جو بہتر انداز میں کئی اور کیے جا سکتے ہیں اگر آپ کو بہت زیادہ خرچہ آیا ہوا ہے اور آپ نے کرنا ہے تو کسی اور طریقے سے کر لیا جائے جیسے ہم نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے کہ سونے کے اوپر بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے اور کچھ لوگ اس کے حق میں بھی دلائل دیتے ہیں کہ یہ ایک سیونگ ہے چلیں مان لیا لیکن اس میں بھی ہم نے یہ بہت دفعہ عرض کیا ہے کہ اس سیونگ کے نام پہ جو دلہن کے والد صاحب ہیں ان کا کیسے کبھڑا نکل جاتا ہے ان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ تباہ ہو جاتا ہے ان کی زندگی خراب ہو جاتی ہے وہ سونہ اکٹھے کرتے کرتے اور آج کل آپ اندازہ لگائیں جو سونے کا آج کل کا ریٹ ہے اگر چھے طولے سونہ ایوریج بھی لگایا جائے اس کا مطلب ہے کہ کوئی دس لاکھ روپے کا تھا صرف سونہ سونہ ہی بالکل شادی پہ سرف ہو جاتا ہے بلکل اچھا بعض معاملات ہیں وہ اس سے بھی زیادہ خوف نہ گیا اس کے آنکھ میں تو کوئی دلیل بھی نہیں دی جا سکتی سونے کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ جی چلے سیونگ ہے اور وہ سیونگ رہے گی آپ کے پاس اگر اس کی مخالفت میں دلائل ہیں تو اس کے آنکھ میں بھی دلائل ہیں بات باتیں ایسی ہیں جس کے آنکھ میں کوئی دلیل نہیں مطلب اس کے بعد اگر لگایا جائے ایک کھانے پینے کا خرچہ جو ہم زیافت کرتے ہیں ولیما یا رخصتی کے موقع پہ اور ایک سونا ایک بہت بڑا خرچہ ہے جو بالکل میں پورے تیقن کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کے بلا جوال اور انتہائی فضول خرچ ہے اور وہ دلہن کے جوڑے اور وہ کس نام پہ ہیں دلہن کے جوڑے ہمارے ہاں رواج ہے ہمارے ہاں رواج ہے تم التغرل کے خاندان سے ہو ہمارے ہاں سے کیا مطلب ہے ہمارے ہاں رواج ہے ہمارے ہاں پہلے دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے ہاں سے کیا مطلب ہے آپ کے محلے میں رواج ہے آپ کی قوم میں رواج ہے آپ کے قبیلے میں رواج ہے نہ تر ایک قبیلے تھا کسے نوں پتا نہ تر ایک قوم تھا کسے نوں پتا بے حصی ہے جی دلیل نے دی جاتی ہے آپ کو کوئی احساس ہی نہیں کسی اور کا ماں سوائے اپنے خود غرضی ہے میں سمجھتا ہوں ابھی اینڈیا میں پچھلے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر آئی تھی کہ ہندو کسی نے اپنی بیٹی کی شادی پہ تین سو سات غریب بچیوں کی شادی بہت اچھا ہے کیا خوبصورت بات ان کی دوائیں اس سے زیادہ بڑا ساسا کیا ہو سکتا ہے اس جوڑے کے لیے اس نے یہی کہا اس نے کہا مجھے اللہ تعالی نے بہت دیا ہوا ہے میں اپنی بیٹی کو بہت کچھ دے سکتا ہوں تو میں اس کو یہ تین سو بچیوں کی دوائیں دے یہ جب میں کہہ رہا ہوں ہمارے ہاں رواج ہے پہلے تو مجھے اس سے شدید اختلاف ہے کہ کس جگہ آپ کا رواج ہے مجھے رواج ہے ہمارے ہاں رواج ہے کوئی آپ کی جسٹیفیکشن نہیں ہے آپ کس بنیاد پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے نسل در نسل چلتے ہیں وہ اسے رواج کہتے ہیں ترک خاندان سے آئے ہیں دو پیڑیوں پیچھے جاؤ تو پتہ لگے گا پڑا دابو ریلوے چندیلہ دے اس کے بعد ابا نے زمینوں پر کفزیں شروع کیے تو پیسے آئے تو پھر ہمارے ہاں بن گیا ہمارے ہاں یہ رواج ہے ہمارے ہاں مجھے بڑا خوصہ آتا ہے ہمارے ہاں یہ رواج ہے لیکن تو دیر احساسی آئے ہیں ہمارے ہاں جودپور کے نواب تھے آپ دوسری بات یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے بتانا ہے لوگ کیا کہیں گے اس کا مطلب ہے کہ وہ جو جوڑے اکٹھے کیے جا رہے ہیں جو جوڑوں کا پہاڑ اکٹھا کیا جا رہے ہیں وہ آپ نے صرف بتانا ہے دکھانا ہے اچھتے ہیں تو میں بتاؤں گی کیا لوگ یار لوگ نہ پوچھیں پوچھنے والوں کو بھی شرم کرنی چاہیے بتانے والوں کو بھی شرم آنی چاہیے نہ پوچھیں آپ پڑے لکھے لوگ ہیں پڑے لکھوں کو تو شرم آنی چاہیے نا کہ جاتے شاہدی پہ کیا دیا ہے کیا لیا ہے اور نہ پوچھو یار یہ پوچھنے والی بات ہے یہ کوئی موضوع ہے اسی موضوع ضرر پوچھنے کے چکر میں اس بچاری نے جوڑے پہ جوڑا جوڑے پہ جوڑا جوڑے پہ جوڑا بنا لیا ہے تو بس کرو یار جوڑے پہ جوڑا بھی جوڑے جی جو ایک جوڑا ہے نا دھلن کا وہی پچاس 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 بلاد کا اور آپ یہ بچی کو نہیں بتا رہے کہ بہت سی ایسی بچی ہیں جو صرف ایک لاکھ نہ ہونے کی وجہ سے گھر میں بیٹھ گئے جہاں میں تو میں ارس کرنے لگا ہوں کہ ایک اندازہ یہ ہے کہ آج کل اوسطن ایک دلھن کے لیے دونوں طرف سے اپنی طرف سے جہیز میں اور بری دونوں کو یہی کہا جاتا ہے ہمارے ہاں رواج ہمارے ہاں رواج ہے چالیس بیس ادھر سے کم از کم اوسطن بتا رہو بیس ادھر سے بیس ادھر سے چالیس جوڑوں کا پہاڑ کٹھا کیا جاتا ہے ایک جوڑے کی قیمت اگر حالانکہ اس سے کہیں زیادہ ہے بیس ادھر روپے بھی لگایا جائے تو آٹھ لاکھ روپے کے جوڑے بنتے ہیں آٹھ لاکھ روپے کے صرف چالیس جوڑے وہ جو شادی کے کئی سال بعد تک شادی کے کئی سال بعد تک جو ہے وہ صندوق میں بند رہتے ہیں آپ نے شادی کے بعد جو دعوتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اس میں پانچ نہیں تو چھے چھے نہیں تو ساتھ ساتھ نہیں تو آٹھ جوڑے آپ پان لوگ ہیں اتنی دب میں فیشے نہیں کتم ہوئی تھا Exactی یہی میں ارز کرنے لگا تھا کہ اس کے لئے تو جی یہ پیش کی جاتی ہے کہ نہیں پڑے رہے کہ کام آ جائیں گے تو کام کس کے آتے ہیں کام یہ کام آتے ہیں چوہوں کے چوہوں کے چوہوں کے چوہوں کو فیشنگ کرتا ہے مجھے یہ باتا دوں چوہا کھا ہے یہ تو عام چوہ کھاتا ہے چوہ عام چیز کھا رہا ہے ایک یہ بتاؤ کہ چوہ دولن کا جوڑا کیسا کہیں گا اب یہ دیکھو یہی ایکشن اگر زلفی کرے تو بہت سوٹ کرے اب سچی مچھی اپنا کوٹ کھا بھی لے اب دادا لگاو نا جائزے میں نے کہ اوسطن 8-10 لاکھ روپے کا سونا آگیا 8-10 لاکھ روپے کھانے پہ آگیا 8-10 لاکھ روپے کے جوڑے آگیا 2 لاکھ روپے کے جوتے آگیا اچھا میں آپ کے بات کیے کہا رہا تھا کہ جو یہ جواز ہے کہ جناب کام آ جائیں گے وہ سال یا دو سال کے بعد یہ جیہ زیادہ بہتر بتا سکتی ہے کہ سارے جوڑے ہر چیز اس کی آؤٹا فیشن ہو چکی ہوتی اس پہ کیا کیا وہ لگتا ہے دولن کے جوڑے پہ وہ کڑھائی ہوتی ہے موٹفز ہوتے ہیں پھر اس کے جو پیچز ہوتے ہیں بازو، گلہ، بیک یہ کڑھائی ہوتی ہے جو بلکل سال دو سال کے بعد فتم ہو جاتے ہیں وہ یوز میں بھی نہیں ہوتی ہے اس کے بعد آپ بتائیں پائپنگ اتار کے آپ نے گھروں میں سیوریز کا پائپ ڈالیا کیا کریں گے آپ اچھا ایک اور میں آپ کو چیز بتاؤں یہاں پہ انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ بے شمار ایسے گھر ہیں بلکہ ان سارے خرچے کرنے والوں میں فضول اخراجات کرنے والوں میں اسی پرسنٹ جو گار ہیں نا وہ ساری زندگی اس کے خلاف گفتگو کرتے ہیں اور جب پریکٹیکل کی باری آتی ہے یا وقت آتا ہے اس وقت ہار چیز اپنی بھول کے پھن کھلار کے کھڑی ہو جاتا ہے لیٹ جاتا ہے چاہے وہ بری ہو چاہے وہ جہیز ہو سارے اصول جو ہے وہ لپیٹ کے تھوڑی دیر کے لیے ان کو ہم کوئی نید کی گولیاں دے کے نا سلا دیتے ہیں اپنے اصولوں کے جب میں شادی کر لوں گا اپنے بیٹے یا بیٹی کی پھر تمہیں جگا دیں گے دوبارہ مسٹر اسول دوبارہ جاگ جا ابھی سو جاؤ میں بتاؤں جب تک ہم اس کلچر سے نفرت کرنا نہیں سیکھیں گے یہ صرف میں آپ کو حلفان کہتا ہوں ایٹی پرسنٹ لوگ صرف یہ جو شادیوں کے جوڑے ہیں صرف اس لیے بناتے ہیں لوگ پوچھیں گے تو بتائیں گے تو میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ یہ اس جہاد کا آغاز کریں کہ وہ نہ پوچھیں خواتین جو ہیں اگر انٹلیکٹ میں نے جج کرنا ہو نا کسی خاتون کا تو میں یہی سے جج کروں گا کہ اس خاتون نے شادی میں آتے ہی پوچھا کہ کیا جوڑا سلح ہے خاتون کا جوڑا کیوں ہمارا یہ بیسک انٹرسٹ ہمارا یہ کیوں بن گیا ہے کہ بھئی خاتون کے کتنے جوڑے پینا کیا میں آپ کو ایک مزے کی باز بتاؤں مجھے پتا چل جائے نا کہ اس دولن کا پچیس لاکھ کا جوڑا بنیا میں فوٹو اترواتے ہوئے ضرور کہتا ہوں کہ بیٹے بہت برا جوڑا بنوایا ہے تمہاری ہمیں وہ اچھا سا بنواتی ہے میں ضرور کہا کہا تو لیکن اس کو یہ ذہن میں آئے کہ پنجی لکھلا کے بھی کش نہیں بنیا خدا کا واسطہ ہے دس پندرہ بیس دار کا جوڑا تمہارے پاس اگر ارم اور روپے بھی ہے تو چھوڑ دو اس بات کو خدا واسطے بچیاں یہ جہاد شروع کریں خود ہاں میں یہی کہنا ہوں بچیاں کہیں میں نے مجھے نہیں چاہیے پچیس لاکھ کا جوڑا مجھے آپ لاکھ روپے کا بنوا دیں باقی آپ چوبیس لاکھ روپے آپ میری طرف سے کسی تین چار پانچ سات بچیوں اچھا چلے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ میں اتنا عوصلہ نہیں ہے نہیں ہے آپ کو اللہ نے یہ توفیق دی میں تو کہتا ہوں کہ یہ ہی کہہ سکتا ہوں میں توفیق اللہ نے نہیں دی کہ آپ غریبوں میں تقسیم کر سکیں اپنے لئے بچا کے رکھ لیں کسی بہتر استعمال میں لے جیسے میں نے ارز کیا کہ یہ جوڑے یہ دوبارہ نہیں پہنے جاتے ہیں یہ چالیس جوڑے یہ ساری زندگی ٹرنکوں میں بند رہتے ہیں یا آپ کی نمد کھا جاتی ہے جس کو آپ نہیں دینا چاہتے ہیں تو بھائی جان ارز کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر یہ جہالت اس کو اب ہماری نئی نسل بہت ساری باتوں سے آگاہ ہو گئی ہے کئی اچھی چیزوں کو بھی جہالت قرار دینا شروع ہو گئی ہے تو جب اتنی بڑی جہالت ہے اس کو تو کم از کم اگر وہ جہالت سمجھتی ہے تو اس کے خاتمے کے لئے کوئی عملی قدم کرے عملی اقدام اٹھائے اور وہ عملی اقدام یہی ہے کہ لڑکی جو پڑی لکھی ہیں وہ اپنے ماں باپ کو لڑکا اپنے ماں باپ کو کہے کہ یہ جو تحائف اور یہ جو جہیز اور ان چیزوں کا جو لیندین ہے یہ ختم کیا جائے کہیں یہ کہنا کہ جراب ہمارے ہاں یہ رواج ہے اس جملے کا بھی خاتمہ کیا جائے جس قدر سادگی ممکن ہے وہی پیسے آپ کے آئندہ زندگی میں کسی کاروبار میں کام آسکتے ہیں سر جی میں نے یہ دیکھا کہ لڑائیاں بھی اسی بات سے ہوتی ہیں لینے دینے سے ہم نے اتنا دیں گے ہم اپنے سمان واپس لے کریں گے بلکل بلکل لڑائیوں کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ یہی یہ بھری اور جہیز کا لیندین جوڑے کھانا زیور یہ ہے اور پھر ان کا بعد میں استعمال بھی نہیں کہ فلاں نے نند نے ساس نے اس کا زیور پہن لیا اس کے جوڑا پہن لیا اس کے جوتیں پہن لیا یہی سے لڑائیاں شروع ہوتیں سر جی یہ فضول یاد جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ سب کچھ اگر ختم ہو جائے تو خدا بچیاں گھر میں جو بیٹھی بیٹھی بڑی ہو جاتی ہیں یہ سیاپا بھی ختم ہو جائے بشمار لڑکیاں ایسی ہیں بشمار بچیاں ایسی ہیں جو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے پلے کچھ نہ ہونے کی وجہ سے ماں باپ بچارے شادی نہیں کرتے کہ کیا کریں کیسے کریں اللہ ناظرین کیاں ملیں میں نے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ بھی وہ کون سا جانور ہے جس کو قدرت نے وکل کارڈز ہی اتا نہیں کیا آپ کو ایک ہنٹ دے دیتا ہوں کہ وہ اتنا ہونچہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو وکل کارڈز اللہ تعالی نے دیئے بھی ہوں تو اس کی آواز نیچے تک آئی نہیں سکتی کینگرو سر اکاب سر اکاب زرافہ جراف زرافہ زرافے کے وکل کارڈز نہیں ہوتا اچھا پیارے بچوں آج ہم زولو جی کی اس کلاس پہ جانوروں کے مختلف حوالے سے جو بڑے انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں تو بڑے ناقابلی یقین بھی ہیں ان پر ڈسکشن کریں گے مجھے امید ہے کہ آپ پوری دلچسپی سے آج اس کلاس کو اٹینڈ کریں گے تو میں ابتدا میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کے خیال میں وہ کون سا جاندار ہے کون سا جانور ہے جو جمپ نہیں کر سکتا ہاتھی سے جی کچھوہ نہیں کچھوہ جمپ کر لیتا اچھا ہے جی میرے سامنے نہ دیا اس نے کچھوہ جمپ کرنے کے لیے تو بچارہ مدہ ہو جاتا کچھوہ سارا کے چھوہ نہیں انہوں نے ٹھیک جواب دیا ہاتھی جمپ نہیں کر سکتا ہاتھی جمپ نہیں کر سکتا بچارہ ہاتھی جیسے وہ کہتے ہیں کہ شیر کو درخت پر چڑھنا نہیں سکایا اس کی خالہ نے تو ہاتھی کے خالوں نے بھی اس کو جمپ کرنا نہیں سکایا سر پر گوگا پہ نہیں کر سکتا یہ پوچھنے والی بات ہے سر جی میں تو کر سکتا ہوں تم صرف روٹی کو دیکھ کر سکتے ہو دوسرا سوال میں یہ پوچھا ہوں آپ سے کہ وہ کون سا جانور ہے جس کا دل اس کے دماغ میں ہوتا ہے یعنی اس کا دل اس کی کھوپڑی میں ہوتا ہے اچھا جی ساپ 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 یعنی وہ دل اور دماغ ایک طرح سے سوچتا ایک کر کے سوچتا ہے اس کو اللہ تعالی نے یہ قدرت دی ہوئی ہے اس کو یہ کہا نہیں جا سکتا کہ دل سے بھی سوچو اور دماغ سے وہ ایک ہی وقت میں دونوں سے سوچ لیا ساپ تو نہیں سر شرمپ شرمپ جو ہم کھاتے ہیں زیادہ تر شرمپ جو ہیں ان کا دل جو ہے ان کی کھوپڑی میں ہوتا ہے اس لئے کہ دل گردے کا کام ہے تو اس کو دل کھوپڑی کا کام کہنا چاہیے اچھا جی ایک اور بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے عام طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ جانور بے زبان ہوتا ہے لیکن جانور بہرحال آوازیں تو نکالتے ہیں نا بات بھی کرتے ہیں بولتے بھی ہیں آپس میں بھی باتیں کرتے ہیں اور بعض جانور اور پرندے انسانوں کے ساتھ بھی کمیونیکیٹ کرتے ہیں کیسے توتہ گھر لیتا ہے اور بھی کچھ جانور ہیں صدائے ہوئے جانور جو ہیں وہ مخصوص آوازیں نکال لیتے ہیں ظاہر ہے کہ ان کے ووکل کارڈز ہوتے ہیں بولنے کے کارڈز ہیں ان کی مدد سے وہ بولتے ہیں وہ کون سا جانور ہے جس کو قدرت نے ووکل کارڈز ہی عطا نہیں کیا آپ کو ایک ہنٹ دے دیتا ہوں کہ وہ اتنا اونچہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو ووکل کارڈز اللہ تعالیٰ نے دیئے بھی ہوں تو اس کی آواز نیچے تک آئی نہیں سکتی کینگرو سر؟ اوکاب سر؟ زرافہ جراف زرافہ زرافہ زرافے کے ووکل کارڈز نہیں ہوتے اس لئے بڑی مشکل سے کوئی آواز پیدا کر سکتا ہوگا ووکل کارڈز کی وجود سے وہ نہیں بول پاتا یعنی ایک طرح سے وہ حقیقی معنوں میں بے زبان ہوتا ہے یہ نہیں کہہ سکتا کہ بچاؤ مجھے بچاؤ آسمانی بجلی گرتی ہے تو سب سے پہلے تو اس پہ گرے گی نا تو وہ یہ آواز نہیں دے سکتا مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ یعنی کہ سر جب جنگل میں جلاس ہوتا تھا وہ کسی پارٹی کے بھی نعرے نہیں لگا نہیں لگا شہر زندہ باد آتھی مردہ باد یہ نہیں کہہ سکتا سر ویسے زلفی کا بے شک کانچھوٹا ہے اس کی شکل زرافے سے ملتی خدا کا قاپ کرو بیٹا زرافہ پہ ابھی اتنا برا وقت نہیں آیا کہ اتنی پڑا گئی اچھا سر بے زبان ہے زرافہ گالیاں نکالنے سے بچا ہوا ہے اچھا ایک اور بڑا دلچسپ فیکٹ ہے کہ جانوروں کی بھی عادتیں باز ایسی ہوتی ہیں کہ سائنس ان کی توجیہ نہیں کر سکتی جیسے کہا جاتا ہے کہ بگلے کا یا فلمینگو کا ایک ٹانگ پہ کھڑے رہنا وہ خلیف توجیہات دی جاتی ہیں لیکن سائنس آج تک پورے یقین کے ساتھ یہ نہیں بتا سکی کہ وہ ایک ٹانگ پہ کیوں کھڑے رہتے ہیں فلمینگوز جو کھڑے رہتے ہیں بعض بطخیں جو ہیں بعض اسی طرح جو آبی جان بنائیں وہ ایک پاؤں پہ ایک ٹانگ پہ کھڑے رہتے ہیں ہمیں آج تک سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیوں کھڑے رہتے ہیں اس کا جواب ذلفی دے سکتا ہے کہ کیوں کھڑے رہتے ہو بھئی ایک ٹانگ پہ ایک ٹانگ پہ بچاتے ہیں وہ ایک ٹانگ پہ کر دیکھتے ہیں اور وہ کھڑے ہو سکتے ہیں تو وہ اپنا گودہ پچاتے ہیں کہتے ہیں ایک ٹانگ پہ اٹھا سکتا ہوں dud میں میں تو ب stressful making دوسرے کو آرام دیتے ہیں ، کچھ انسان میں یہ کہتا ہے کہ میں ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کر آپ کا انتزار کرتا لای یہ گوگئے نے ایک دن کہا تھا تسی کو کہ میں ٹانگ پہ کر کے آپ کا انتزار کرتا رہا ہوں اس نے کہا تم دو سیکنڈ کے لیے کھڑے ہو کے دکھا دو مجھے ایک ٹانگ پہ میں ابھی تمہیں ایک لاکھ روپیہ ہی نام دوں پھر سر یہ ایک لاکھ کے لالچ میں بچارہ مو پرنے ڈگیا گیا گوگا ایک دن یہ بھی کہہ رہا تھا کہ بغلا نا ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے چلا کارتا ہے اور یار یہ کڑا بغلا ہے جس کے مرید بھی ہوتے بتانے میں آپ کو یہ لگا تھا کہ انہی آدتوں میں سے ایک عادت چمگادنوں کی بھی ہے کہ جب چمگادر چاہے وہ حجوم ہو چمگادریں بہت ساری ہو یا ایک چمگادر ہو جب بھی وہ کہیں سے باہر نکلتی ہے چمگادر تو وہ ہمیشہ بائے مڑتی ہے پہلے کبھی وہ دائیں نہیں مڑتی چمگادر جب بھی غار میں سے نکلتی ہے کمروں میں سے نکلتی ہے تو ہمیشہ بائے نکلتی ہے دائیں نہیں نکلتی چمگادر تارے کبو ہے سارو سکتا اس کا رائٹ والا سینسر خراب ہو گیا یا اس کو فالج ہو گیا ہوں یا جس طرح حاکی میں کھبو نہیں ہوتا اس طرح چمگادنوں میں بھی سجی نہیں ہوتا اچھا ایک اور آپ کو مینڈک کے بارے میں دلچسپ فیکٹ بتاؤں کہ مینڈک کو ہپنٹائز کیا جا سکتا ہے جیسے انسانوں کو ہپنٹائز کرتے ہیں صرف آپ مینڈک کو اس کی کمر کے بال پر اٹھا کریں اور اس کے میدے پر ایسے انگلی لگائے نا تو وہ ہپنٹائز ہو جاتا ہے اور وہ جو آپ کہیں گے وہ کر دے گا واہ 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 یعنی یہ عادت اس کی گوگے سے ملتی ہے گوگے کو بھی آپ میدے کو اوپر آدھ پھریں تو جو مردی اس سے منوا گے اور دوسری بات یہ ہے کہ فراغ کے بارے میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا کا واحد جانور ہے جو وومٹ نہیں کر سکتا کچھ کھا بھی لے اگر غلط چیز تو وہ باہر اگل نہیں سکتا اگر وہ باہر اگلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا پورا میدہ ہی باہر آ جاتا ہے یعنی سر جی ڈڈو ڈاکٹر کو نہیں کہہ سکتا کہ دوپیر کو مجھے وومٹنگ ہوئی تھی ڈاکٹر آنگی سے کہہ دے گا بکو آسنم گھر ہو اچھا جی وہ کون در جانور ہے جس کی آنکھ اس کے دماغ سے بڑی ہوتی ہے آنکھیں اتنی بڑی ہوتی ہیں دماغ سے بھی بڑی ہوتی ہے دماغ چھوٹا آنکھ زیادہ اس کا مطلب ہے وہ جانور جو ہے وہ دیکھتا زیادہ ہے سوچتا کام میں شتر مرک سر اس کی آنکھ بھی اتنی بڑی نہیں ہوتی اس کا مطلب ہے مغہ ہوتا بلکل ہی مریعہ مکل بہت چھوٹا مغہ ہوتا ہے سر اس کا دماغ چھوٹا ہے تو اس نے گھرنی نہ بنایا ہے اس لیے ریگستان میں دوڑتا پھرتا ہے اس نے گھرنی بنایا ہے تو بنمانس نے کونسا ڈیڑھ کنال کی کوٹھی بنائی ہوئی یا ادھر کوئی کلو نہیں ہے جی ایتھے پانچ پانچ مر لیتے باندھر رہی دے لیں اچھے جانوروں میں سب سے زیادہ لمبی نیند کس کی ہوتی ہے کس کی ریچ نہیں اس سے بھی لمبی ہوتی ہے ریچ تو پھر کوئی باگ دوڑ کرنی پڑتی ہے اس کو اپنے شکار کے لیے سب سے زیادہ سر وہ چھوٹا سا ریچ کی طرح کا کوکوہ نہیں 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 ایک اور سنیل جو ہے نا گھونگے یہ گھونگے تین تین سال تک سوتے رہتے ہیں تین سال تک سوتے رہتے ہیں یعنی یہ اچھ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یار میں وی سو ستا رہا ہوں جو ستا ستا یہ اگر لمبی نیند سوئے تو پھر ان کی ماں سب سے اٹھا آگے کہے گی کہ تینو وی سال ہو گیا ستے ہیں اٹھا مار رہے کامتے جا سر یہ گھونگوں کے دوست تو اکسر ان کو سویا وقت کے کہتے ہیں ناو جی ساڑیل ہوتے مار گیا اور کئی گھونگے بچارے اپنی ساری زندگی ستے رہنے گے پیدا ہوتے ہیں ساونگے اندینے تو ستے ستے فاظت ہو یہ سر پھر یہ اتنا سوتے ہیں اپنی زندگی میں بہت کام شادیوں پہ جاتے ہیں یہ بندہ پچھنا تھا گھونگا کے تین سوتا ہے یہ ایک بات ہے نا گھونگا کے تین سوتا ہے گھونگا کے تین سوتا ہے اگلوwallے عیفیق ہیں رائنو ساؤرز اس حران و سینگ بال مل کے جو ہے وہ اس کا ہون بناتے ہیں بہت سارے بال مل کے یعنی اسی میٹیریل سے بنا ہوتا ہے اسے بال بنتے ہیں اچھا ایک اور جانور ہے وہ اپنی اس خوبی کے حوالے سے بہت منفرد ہے سلو تھا آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو درختوں سے الٹا لٹکا ہوتا ہے وہ کوئی بھی چیز کھا لیتا ہے تو اس کو کم از کم دو ہفتے لگتے ہیں اس کو ڈائجیسٹ کرنے میں عظم کرنے میں اگر یہی خودانا خاصتہ کوئی یہ پرابلم جو ہے گوگے کے ساتھ لاحق ہو جائے اور انٹیک اس کی وہی رہے جو ہے تو آپ سوچ لے کس کا کیا آل ہوگا دو دو ہفتے لگے اس کو ڈائجیسٹ کرنے میں سار جی اگر آپ کو بران لگے میں سیٹ آپ کے پاس لیا ہوں سار جی آپ سے ایک ریکوست ہے جی گوگے کو اس سیٹ پر بٹھایا کریں ادھر سے دیکھیں ہاں آئی نہیں آرہی چلو تسی کڑا گوڈی ڈاڑیں گوڈی لازم نے ہمیں لینے ایک چھوٹا سا بک پا بارے ساتھ پہ گئے گا چھوٹے چھوٹے بچوں کو والدین باقاعدہ وہ دکھاتے تھے پروگرام میں کہ یہ دیکھو اس کو ضرور دیکھو ضرور سنو ریڈیو کے اوپر بھی ایسے پروگرام آتے تھے اور ٹیلیویل کے اوپر بھی یہ جو تلحفظ کی درستگی ہے درستگی درپل یا لفاظی جو ہے درست لفاظی اچھے یار جانا ہی جانا ہے سب نے بلکی اس خانم صاحبہ بھی چلی گئی بہت ہی پیاری فنکارہ تھی ہماری بہت ہی پیاری گلوکارہ بڑی اچھی آواز بڑی ہی نفاست کے ساتھ ساری زندگی گزاری اور بڑی خوبصورت شائری گئی ہمیشہ انداز ان کا ایک بڑا ہی موزز رہا اپنی شائری کے چناؤں میں بھی اور اپنی گائیکی کے انداز میں بھی وہ ایک منفرد خاتون تھی اور جو پرانے لوگ ہیں موسیقی سننے والے وہ بے انتہا ان کے فین ہوا کرتے تھے جی بالکل مجھے یاد ہے ہمارے ایک پھپا رشتے میں لگتے تھے وہ ویسے تو کوئی موسیقی اتنی نہیں سنتے تھے مگر بلکیز خانم صاحبہ کی وہ گائیکی سنتے تھے جب بھی سنتے تھے کبھی تو بڑا پسند کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یار یہ کمال فنکارہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے ان کو یاد رکھا جائے گا موسیقی کی دنیا کے لوگ جو ہیں وہ ان کو ہمیشہ یاد رکھیں گے چونکہ بہت بڑا نام ہوا ہے ملکیز خانم بہت بڑا نام ہوا ہے اسادزہ میں باقاعدہ ان کا شمار ہوتا ہے اور ستار نواز رئیس خان صاحب کی وہ بیگم تھی جوڑائی بہت بڑے لوگوں کا رئیس خان صاحب بھی بڑے لوگ ہیں بڑے آدمی ہوئے ہیں بہت بڑے فنکار ہوئے ہیں اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمائے ملکیز خانم صاحبہ بڑی ہی پیاری فنکارہ اچھا میں اس حوالے سے یہ یاد کر رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہم یاد ماضی بھی ڈسکس کریں آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ٹی وی صرف یہاں ہوتا تھا ہمارے ملک کے اندر دوسرا کوئی چینل نہیں تھا ہوتا تو فن کے دنیا میں جو اساتزہ ہیں یہ اکثر نظر آیا کرتے تھے ان کو بقاعدہ سنا جاتا تھا پسند کیا جاتا تھا اور بے شک اس وقت بھی دیکھیں کلاسی کی موسیقی یا نیم کلاسی کی موسیقی یہ شروع سے ہی اس کے سننے والے یا چاہنے والے مقصود لوگ وہ بڑے باشعور لوگ ہوتے ہیں جو ان کو سنتے ہیں یا ان کا مزہ لیتے ہیں مگر وہ چند مختصر آڈینس ہوتی تھی مگر وہ سنایا جاتا تھا ان کو ان لوگوں کے لیے بھی بقاعدہ ٹائم دیا جاتا تھا ٹیل وی ان کے اوپر اور خاص طور پر مجھے جو یاد ماضی میں چیزیں یاد آتی ہیں اس حوالے سے کہ سلامت علی خان صاحب نزاکت علی خان صاحب وہ آخری پروگرام انہی کا ہوتا تھا جی بلکل راگ رنگ ہاں ہاں راگ رنگ اور وہ بیٹھ کے تو اپنی کلاسیکی موسیقی کے مظاہرہ کیا کرتے تھے اور وہ بڑا پیارا لگتا تھا اور وہ لوگ کئی سنتے تھے باقاعدہ کئی لوگ اس سے پہلے سو جاتے تھے چونکہ وہ آخری ٹائم ہوتا تھا بارہ بجے کا ٹائم ہاں اس کے بعد دعای خیر اور پھر قومی درانہ ہو جاتا تھا مگر ان لوگوں کو باقاعدہ ٹائم دیا جاتا تھا بلکیز خانم صاحبہ بھی باقاعدہ ٹیل وی ان پر نظر آتی تھی یہ جو طائرہ سید صاحبہ ہیں اور ان کی والدہ صاحبہ ملکہ پکراج ملکہ پکراج تو یہ جو موسیقی کے اساتزہ ہوئے ہیں ان کو باقاعدہ سنا جاتا تھا اور ان کے فن اور ان کے مقام کے حساب سے ان کو وقت دیا جاتا تھا فریدہ خانم صاحبہ بہت بڑی فن کارا ہو جاتا ہے بہت شمار ایسے نام ہیں پتھانے خان صاحب تک وہ بھی اپنا فن دکھاتے تھے اور لوگ بڑے سخت عاشق تھے ان کے جو ان کے فین تھے وہ ان کے باقاعدہ عاشق تھے پتھانے خان صاحب یہاں تک بیگم روشن ہا رہا بیگم روشن ہا رہا بہت بہت بڑے فنکار جو ہیں جو اب اگلی نسل کو میرا خیال ہے ان کی موسیقی سننا نصیب بھی نہیں ہو سکتا چونکہ ان کی آڈیوز بھی اتنی نہیں آویل وہ لوگ جو ہیں وہ ہم نے سنے ہوئے ہیں ہم نے اپنے بچپن میں ان لوگوں کو سنا ہوا ہے اور انتہائی خوبصورت لگتا تھا انتہائی مزہ آتا تھا کانوں کو اتنا بھلا لگتا تھا گو اس عمر میں ہمیں معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ کیا فن پیش کیا جا رہا ہے مگر ایسے لگتا تھا کہ جیسے لوری دی جا رہی باقاعدہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے لوری دی جا رہی جیسے ماں لوری دیتی ہے اس طرح کہ ان کی گائکیاں ہوتی تھیں اور ایک اور چیز مجھے یاد آ رہی تھی یاد ماضی میں صرف موسیقی کوئی ٹائم نہیں دیا جاتا باقاعدہ ایڈوکیشن کے حوالے سے بھی بے شمار ایسے پروگرام ہوتے تھے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو والدین باقاعدہ وہ دکھاتے تھے پروگرام میں کہ یہ دیکھو اس کو ضرور دیکھو ضرور سنو ریڈیو کے اوپر بھی ایسے پروگرام آتے تھے اور ٹیلیویل کے اوپر بھی یہ جو تلفز کی درستگی ہے یا لفاظی جو ہے درست لفاظی یہ باقاعدہ ریڈیو پہ ہوتی تھی یہ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس دور میں یا ہمارے پروگراموں میں یہ شروع ہوئی ہے بلکل ایسا نہیں ہے یہ صوفی توسم صاحب تو مجھے خود یاد ہے کہ وہ ریڈیو کے اوپر یہ پروگرام پیش کیا یہ استاد محترم عرفان خوسٹ صاحب یہ باقاعدہ بتاتے ہیں کہ میں بچے کے طور پر اس پروگرام میں بیٹھا کرتا تھا کیونکہ یہ ریڈیو فنکار بھی تھے وہ کہتے تھے کہ میں اس پروگرام میں بھی جا ویٹھتا تھا اور کیونکہ یہ بھی استاد ہوئے ہیں اور سلطان خوسٹ صاحب کے بیٹے ہیں اور اردو اور لفاظی اور تلفز ظاہر ہے ان کے گھر کی لونڈی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے صوفی صاحب کو یہ ہوتا تھا کہ میں یہ پوچھوں گا کہ یہ لفظ کیا ہے تو تم لوگوں نے بچے اکثر بتاتے ہی غلط تھے جو غلط العام ہوتا تھا لفظ تو پھر میں اس کی درستگی کروں گا درستگی جو ہے وہ پوچھتے تھے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے تو ارفان صاحب کہتے ہیں مجھ سے جب پوچھتے تھے تو میں صحیح بتا تو پھر چونکہ وہ پروگرام چل رہا ہوتا تھا تو انہوں نے کہا شاباہ بہت اچھے بلکتی تو جب پروگرام ختم ہو جاتا تھا تو وہ سووی صاحب ارفان صاحب کے کان کہتے تھے کہ تم کیوں صحیح بتا رہے تھے کہتے ہیں پہلے انہوں نے مجھے ڈانٹنا پھر انہوں نے کہنا کہ چلو چائے پیتے ہیں بیٹھ کے دو میرے دوست بھی بن جاتے تھے تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ساری اب ختم ہو گئی سائنس ان ٹیکنالوجی کے حوالے سے مجھے یاد ہے پروگرام پیش کی جاتا صرف ایڈوکیشن جو ہے وہ اردو یا انگلیش ہی نہیں بقاعدہ اسلام کے حوالے سے دینی پروگرام اس وقت سائنس ان ٹیکنالوجی کے جو پروگرام ہوتے تھے اس میں جو لیٹسٹ انویشن ہوتی تھی اجاد ہوتی تھی وہ یہ بتائی جاتی تھی کہ جی ایک مشین اجاد ہوئی ہے جس میں کپڑے ڈالو تو وہ خود بخود دھو کے باہر نکال دے یہ مشین ہی ہے ہاں ہاں ظاہر ہے یار اس وقت تو یہ بڑی بڑی اجاد تھی کتے وچہ رہے ہیں ماہیاں ڈنڈے مار مار کے کپڑے آنا کپڑے چے خامد بھی نہیں انہوں پہر ڈنڈے مار لیکن تصور یہی کرتی ہے خوادیل کے خامد ہے اس میں اسی لیے اتنا زور سے مارتی ہے سوچتی ہے پاہ جنید کا یاد ماضی کیا ہے پاہ جنید کا نہیں پاہ جنید کی کمر پہ بڑا ہی مزہ آتا تھا مجھے یاد آتا ہے نا جب کہ وہ کتنے اہم پروگرام تھے دینی پروگرام تو سب سے پہلے آتا تھا جیسے اکرا ہاں ہاں دین کے حوالے سے یار قرآن پاک کیا تلاوت اور اس کا پڑھنا اور اس کا چجوید جی 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 بڑا بڑا خوبصورت پروگرام ہوتا تھا زندگی کے ہر شعبے کے متعلق ٹیلیجن کے اوپر علم دیا جاتا تھا اور علم حاصل کیا گیا تھا ناظرین یہ تھا آج کا اسبحال اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ ہم لوگ اپنی گفتگو سے غیبت بہتان اور تحمت نکال دیں تو باقی صرف خموشی بچتی ہے کیونکہ ایک بہترین عبادت ہے ناظرین خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی